اسلام علیکم بہرزائن ویلکم بیک ٹرمائی یوٹیوب چینل ایت ویزی با بخار یردانی شتہ مور کے فیمس ڈراما سیریل جان سار کے کچھ بہندہ سینز آپ لوگ اس ڈرامے میں دیکھ سکیں گے موسیقی دیکھ سکیں گے مجھے دنیا کے اندر لوگ پارٹی کرتے ہیں پلانٹ سکناتے ہیں دنر سکناتے ہیں اور ہم ایک مدل پلاس والے ہم لوگ چھاڑوں پوچا صفائیہ کرتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں سٹی کا انتظار کرتے ہیں کہ مشین کب لگے گی کیا آپ دہی جاری ہیں آپ کو سمیں گھر آتی ہے لیکن آپ پر گر گئے تو اچانک سے میں نے موائل دے لو بس باقی سے ہی گئے اچھو اور میں تھی لیں دیکھ رہا آپ کے شوٹ کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے ان کا پیار ہے باغو لوکو گاڑی ہبا بخاری اور دانش تیمور کے اس ڈراما کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ان کی جوڑی دیوان کی ڈراما سے ہیٹ ٹوی تھی دیوان کی ڈراما ایک میگا بلوگ بسٹر پروجیکٹ رہا تھا اس کو آپ ہبا بخاری کا ٹرننگ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں دیوان کی ڈراما کے بعد ہبا کو ایک الگ ہی پہچان ملی ان کے کام کو پہچان ملی دانش تیمور کو بھی سلطان کے کریکٹر میں بہت زیادہ پسند کیا گیا اس کے بعد بھی دانش تیمور نے اس طرح کے رچ ایروگنٹ لور کے کریکٹر پلے کی ان کے تمام کریکٹرز کو ہی بہت زیادہ پسند کیا گیا ہبا اور دانش کے کپل کو اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ جانسار ڈرامے کے بیوز بلینز میں کروس کر گئے پاکستانی ڈراما میں بلینز کے ویورش ہی پانا ایک بہت بڑی بات ہے اس ڈراما کے اونر ہونے سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا یہ ڈراما دیوانگی کا پارٹ ٹو ہے ہمارے ڈراماز نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت شوق سے دیکھے اور پسند کیا جاتے ہیں ہبا اور دانش کی کیمیسٹری کو بھی بہت زیادہ پسند کیا عوام نے ان کے بہائندہ سین سے ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کیمیسٹری کتنی اچھی ہے اس ڈرامے کی شوٹ کے دوران ہبا بخاری پرگننٹ تھی اس کے علاوہ رد ڈرامے کی شوٹنگ بھی انہوں نے پرگننسی کے دوران ہی کی تھی ہبا بخاری نے ایک انٹرویو کو دوران بتایا کہ ایک سین کے دوران بہت ہی فنی انسٹیڈنٹ ہوا جب مجھ سے دانش تیمور نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو میں نے جواب میں کہا کہ یہ آریز کا بچہ ہے کافی زیادہ انجوائی کرتے ہیں یہ لوگ سیٹ پر پرگننسی کی وجہ سے اس ڈراما میں ہبا بخاری کافی سارے سینز میں موٹی اور ان کے فیس پر سویلنگ بھی نظر آتی تھی یہ ڈراما ویسے تو ختم ہو چکا ہے لیکن ہبا بخاری نے اس کے بہائندہ سینز اب شیئر کی انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے وقت نہیں ملا میں بہت زیادہ بیزی تھی اب میں فری ہوئی تو میں نے یہ ویڈیوز شیئر کر دی انہوں نے لائیو آ کر بھی اس ڈرامے کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ جان سارے ڈراما میرے دل کے بہتی قریب ایک پروجیکٹ ہے اور دانیش تیمور جو کہ ہماری انڈسٹری کے بہتی ہینڈسم اور کامیاب ہیرو ہیں اسی طرح ہبا بخاری کو بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے